اسلام علیکم یوٹیوب بیورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوت ان ٹیسٹی آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں چکر چھولے کی ریسپی ہے چونکہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ چھولو کو بھگویا ہوا ہے پانی میں اور ایٹ ٹو ٹین آرز کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی میں نے ڈسکارٹ کر دیا ہے تاکہ اچھے سے اس میں ڈپ ہو جائیں اب میں اس میں نمک ایٹ کروں گی ٹو ٹی سپون اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس میں میں چھولے ایٹ کروں گی ہاف کے جی اور اسے بوائل کریں گے ہم ساتھ ہم اس میں بیکنگ سوڈا ایٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون اور اس کو کروں گی میں اچھی طرح سے مکس اب میں اسے کور کر کے بوائل کروں گی میڈین ٹو لو فلیم پہ تاکہ اچھے سے ہمارے چھولے گل جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت اچھی طرح سے یہ بوائل ہو رہے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ یہ اوور نائٹ سوک ہوئے ہیں یا ایٹ ٹو ٹین آرز آپ سوک کر لیں گے جلدی بوائل ہو جائیں گے اب اس کو میں ایک بول میں الگ سے نکال لوں گی سب سے پہلے چھوٹے سے بول میں ہم ون کپ نکال لیتے ہیں اور اس کا سٹاک بھی ہم یوز کریں گے یہ بھی بہت ہی ہیلدی ہوتا ہے اس کا سٹاک یہ بھی اور یہ بہت ہی سپیشل چھولے بنا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح میں نے یہ ایک بول میں الگ کر لیا ہے اور باقی میں الگ کر لوں گی اب جو ہے سب سے پہلے ہم دیکھ دیکھچی میں کوکنگ وائل ایٹ کر لیتے ہیں ون کپ پیاز میں نے لیے ہوئے تری سلائس اس کو سوٹے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں سوٹے ہو گئے ہیں اب اس پوائنٹ پہ میں ایٹ کرنے جا رہے ہوں جنجر اور گارلک پیس ون ون ٹیبل سپون اور اس کو بھی ہم فیو سیکنڈ سوٹے کر لیتے ہیں ادرک لسن کے پیس کے ساتھ اب یہ دیکھیں سوٹے ہو گئے ہیں اب اس کو میں بلینڈ کروں گی تاکہ ہماری سمودھ سی گریوی تیار ہو بس فیو سیکنڈ ہو گئے ہیں اب میں بلینڈ کر لیتی ہوں بلینڈر میں ڈال کے اور اسی کوکنگ اوائل میں ہم دوبارہ یہ پیسٹ ایٹ کر لیں گے اس کا اس طرح اب ہم جو ہے میں نے رکھا ہوا ہے میڈیم ٹو لو اس میں کچھ سپائس ایٹ کریں گے ہلدی پاورڈر جائے گا ون ٹی سپون ریڈ چھلی پاورڈر جائے گا ون ٹی بل سپون نمک جائے گا ہز بی زائے گا اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی ذرا سی دیر ہمیں بھوننا ہے اس مسالے کو اب میں آپ کو اس کا نیکس سٹیپ بتاتی ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے فلیم رکھا ہوئے میں نے میڈیم ٹو لو یہ جو بوائل ہم نے چھک پیس لیے میں ہیں اور ون کپ میں نے سٹوک لیا ہوئے اس کا آلو بوائل جائیں گے ون کپ آپ دو آلو لے لیں ان کو کیوبز میں کٹ کر کے ہم ڈال لے دیں گے اور پانی لیا ہوئے میں نے ٹو ٹبل سپون یہ اٹ کریں گے دو آلو بوائل کر کے ہم نے وہ بلینڈر میں ڈال کے ان کو میش کر لیں گے اچھی طرح سے میش کر لیں یا بلینڈر میں ڈال کے اس کو پیس بنا لیں اس طرح ہم یہ اٹ کریں گے اس میں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب ہمیں ڈالچینے سٹک لیوے میں نے تین کالی لائچی لیوے میں نے دو اس کو ڈال لیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اب کو سیزنگ اٹ کر لیتے ہیں اس پوائنٹ پہ دھنیا پاورڈر جائے گا ہمارے پاس ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر اٹ کروں گی میں ون ٹی سپون چاٹ مسالہ جائے گا ون ٹی سپون گرم مسالہ امچور پاورڈر ڈالیں گے سب سے پہلے ون اڈا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون یہ ہمارے سیزنگ چلی گئے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں بہت ہی چٹ پٹے سے اور چٹ خارددار ہمارے یہ چکھڑ چھولے تیار ہوں گے اب اس پوائنٹ پہ ہم پانی ایڈ کریں گے ون کپ اب میں اس میں ایڈ کروں گی پوائل چھولے اور دھائی ہم دونوں کو ایک ساتھ ایڈ کریں گے بھونیں گے یہ ایڈ کر لیتے ہیں چھولے اور دھائی دھائی میں نے لیوے ون کپ اور بوائل چھولے چلے گے اس میں اور اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے ہمیں دیکھا آپ میں بہت اچھے سے بھون رہی ہوں اب جب اس میں ببلز آنے لگ جائیں گے بھونتے بھونتے ہم اتنا ٹائم لگے گا کہ اس میں ببلز آنے لگیں گے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے سٹوک اگر اسٹوک آپ کے پاس ریمیننگ ہو تو آپ ایڈ کر لیے گا بنا اثر وائز آپ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں دیکھیں ببلز آ رہے ہیں اب میں یہ چھولے کا پانی جو تھا وہ ہم ایڈ کر رہے ہیں 1.5 cup اور اس کو کریں گے اچھے سے مکس اور اس کو ہم کو کریں گے 10 to 12 منٹس تک کہ ہمیں تری آ جائے oil سپریٹ ہو جائے اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ بہت اچھے سے oil اوپر آ رہا ہے اور یہ تری آ رہی ہے اس کے اوپر تو اب ہم اس پوائنٹ پہ ایڈ کر لیتے ہیں ہری میرچ چونکہ میں نے 2 چوپ لیوی ہیں اور ساتھ ہی میں اس میں دھنیا فریش ایڈ کروں گی 1 table سپون کسوری میتھی ایڈ کروں گی ساتھ میں 1 table یہ دیکھیں زبردستی کسوری میتھی چلی گئے اس میں اب ہم سمر کر لیں گے 5 minutes کے لئے سے تاکہ اچھا سا روما ہے 5 minutes ہمارے ہو گئے ہیں کمپلیٹ بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتا بردست سے ہمارے چکڑ چھولے تیار ہیں یہ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں آپ اسے ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں حلبہ پوری والے چھولے جو بنتے ان کے ساتھ بھی اور یہ بہت ہی ذائقے دار بنتے ہیں ساتھ ہی کچھ ہم گارنشنگ کر لیتے ہیں ادرک کے ساتھ ہردھنیا کے ساتھ گرین چلی کے ساتھ بہت ہی سپائسی بہت ہی ٹیسٹی اور ان کا اپنا ہی ایک مزہ ہے چکڑ چھولے کا آپ نان کے ساتھ اسے سرف کریں بہت ہی ذائقے دار لگتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے یہ اور بہت کم ٹائم میں یہ بن جاتے ہیں اگر آپ بوائل کر کے پہلے سے رکھ لیں چھولو کو تو یہ فٹا فٹ بن جائیں گے آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی چکڑ چھولے گی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل ہوت انٹیسٹی کو ضرور سبسکرائب کریں گا پھر ملوں گے سیمپل نئی مزیدار ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اور